دوستو دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس آل آباد میں ملاقب ہوا اس اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کا لقشہ ان الفاظ میں کھینچ دیا تھا میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام، اسلامی فقہ، تہذیب و تمدن اور عدبیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے میں اس عمر سے مایوس نہیں کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرد اور گلوچستان کو ایک ریاست میں ملا دیا جائے اسلامی ریاست کے قیام سے ہندوستان کے اندر طوازن قوت کی بدولت امن و ایمان قائم ہو جائے گا ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام باعثیت تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی ملکیت قائم کرے علامہ محمد اقبال کے خطوہ علا بات کے درسال بعد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلمانی کا 27 وارل تین روزہ سلانہ اجلاس ملکت ہوا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا انمہیندہ اور تاریخ سازی جلاس تھا جس میں ریاست جمعہ کشمیر سمیت برس گیر کے تمام خطوں سے مسلمانوں نے شرکت کی اس جلاس میں قرار اداد لاہور پیش کی گئی جو بعد ازا پاکستان کے قیام کا پیش یعنی بنی ہندو پریس اور کانگریس کے انمہوں نے اس پر قرار اداد پاکستان کی حفظی کسی اور کا تمسخر و مزاق بڑایا اس کے خلاف پروپگنڈے کی توپوں کے دہانے کھول دیئے اس نقابل عمل و دھرتی موطہ کے ساتھ دشمنی اور بھداری قرار دیا ہندو نہیں جانتے تھے کہ جس قرار اداد کو وہ مزاق و تمسفہ کا نشانہ بنا رہے ہیں اور نقابل عمل قرار دے رہے ہیں وہ صرف سات سال بعد حقیقت بننے والی ہے قرار اداد پاکستان اور قیام پاکستان کے خلاف ہندو پریس اور کانگریس کے رہنماؤں کے بیانات کو اگر یک جا کیا جائے تو ایک زخم کتاب دیار ہو سکتی ہے مختصرا یک ایک گانتی جیسے رہنماؤں بھی چھپ نہ رہ سکے انہوں نے اپنے دیل میں چھپے جذبات کا عزار ان الفاظ میں کیا اگر سارا ہندو ساتھ جل کر راک ہو جائے تو ہم پھر بھی مطالبہ پاکستان منظور نہیں کریں گے خواہ مسلمان اسے بزور شمشیر ہی کیوں نہ طلب کریں بھرکیف انگریز اور ہندو کی تمام سر مخالفت اور دعوت کے باوجود پاکستان بن کر رہا تحریک پاکستان کے یوں تو تمام پیلو بھی قابل دکھر ہیں اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں تاہم ایک پیلو ایسا ہے جس پر آج بھی مورخین جو رافعی دان اور مہیہ عمریہ امرانیات حیران ہیں وہ یہ کہ 1930 کے علامہ اقبال کے خطفہ علابات اور 1940 کے جلاس لاہور کے درمیان صرف دس ساتھ توقفہ ہے اگر اس میں 1947 تک کا دورانیاں بھی شامل کر لیا جائے تو یہ کل دل سے 17 سال ہے وہ خود کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور پاتے ہیں کہ 17 سال کے مختصر عرصے میں اپنے وقت کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان کیسے قائم ہو گیا انگریز اور ہندو بے پناہ وسائل اور لا محدود قوت و طاقت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں ناکان رہے برا شعبہ پاکستان کا قیام انسانی تاریخی تاریخ کا مہر الاقول واقعیت کارنامہ ہے مہر الاقول کارنامہ کا سبب علامہ محمد اقبال کے قدوہ علا آباد کے اس ایک فکرے میں مزمر ہے کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے بات یہ ہے کہ جہاں اسلام ہیں وہاں مزدری و غلامی کا کوئی گزرو مقام نہیں ہے جیسے تاریخی کا کوئی مصفر وجود نہیں اسی طرح جب مسلمان حقیقی معلوم ہے مسلمان بن جائیں تو ان کے لئے منزل مقصود پر پہنجنا آسان ہو جاتا ہے اور غلامی کے زنجیریں ٹور گرتی ہیں تحریکہ ذاتی کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ برسگیر کے مسلمانوں نے جس ملک کا خواب دیکھا اور جس راستے کا انتخاب کیا اس کی منزل صرف اور صرف اسلام تھی یہ اسلام کی عبدی اور اتانیت ہی تھی کہ جس نے برسگیر کے بکرے مسلمانوں کو ایک ایسی زندہ قوت بنا دیا کہ جس نے جسے ٹکرانا اور جھچلانا انگریز اور ہندو کے باس میں نہ رہا اسلام نے مسلمانوں کو کچھ اس طرح سے ایک لڑی میں پرویا کے ہندوستان کے وہ علاقے جن کا پاکستان میں شامل ہونے کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا مثلا باہر، جوپی، پٹنا، آگرہ، لقنو، کانپور، فراخباد، کموج، سہارپور اور ڈیرہ دو دن مغیرہ کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے قیام کے لیے جانے ہندیلی پر رکھ لی اور صرف دھڑ کی بازی لگا دی حالانکہ ان خطوں کے مسلمان اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ جو رہا فی طور پر وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن پائیں گے انہوں نے اس بات کا بھی احتمال تھا کہ وہ شاید باہی فاصل پاکستان پہنچ بھی نہ پائیں اس کے باوجود ایک ہزار کی ہندو عبادی میں رہنے والے ایک مسلمانوں کے مسلمان کے لیے میں یہ نعرہ بہت برکشش تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جیسے لیا تھا ہندوستان ویسے ہی لیں گے پاکستان بولو بھئی ایک زبان بھل کر رہے گا پاکستان مسلمانوں کے اس عظم و استقلال اور ایمانی جذبہ اور غلغلہ کی وجہ بنیاد یہ تھی کہ وہ کلمہ تیبہ اور پاکستان کو ہم معنی سمجھتے تھے علی گرد رہنے والے ایک باہمت مسلم نوجوان سے مشرق پنجاب کے مسلمانوں نے جب یہی سوال پوچھا تو اس نوجوان نے جواب میں کہا یہ درست ہے یہ رفعی اعتبار سے ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن پائیں گے لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ہمارے لئے اسلام کا قلعہ حفاظتی اثار روشنی کا مینار اور امیدوں کا چراغ ثابت ہوگا پاکستان کے مسلمان ہمیں تنہانی چڑھیں گے وہ ہمارے لئے مجھترک و بے اطرار اور مدد کے لئے ہم وقت بیتاب رہیں گے پاکستان کے لئے قربانیاں دینے والوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ان کی قربانیوں اور جہد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک قائم ہوا یہ ملک ہمارے لئے اللہ کا انعام ہے عبر و بہر شجر سایہ دار اور نعمت فرضیگار ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم مملکت خدا داد کی قدر کریں مجودہ حالات میں ہمیں مایوس و ناؤمید اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ شکار صرف شاہین اور شباز کا کیا جاتا ہے پاکستان بھی اسلامی دنیا کا شاہین اور شباز ہے عالم اسلام کا بازو شمشیر دن ہے جو اسلام کے نائے پر قائم ہوا اس لئے یہ غیر رسموں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کٹتا ہے کیا ہوا اگر دشمن زیادہ ہیں طاقتور ہیں ہمارے بارے میں ناپاک ازہم ور ارادے رکھتے ہیں دشمن تو انیس سو سالیس میں بھی تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان قائم نہ ہو ان کے نا چاہنے کے بوجود یہ ملک قائم ہوا اور اس کو تاکہ آمد سامل کرینا ہے بات یہ ہے کہ دشمنوں کا کام بھی دشمنی کرنا ہے سو دشمنوں سے دشمنی کا کیا شکوہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہم خود اپنے ملک کے لئے کیا کر رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مقلس ہو جائیں گزدری کو چھوڑ دیں اسلام پر عمل کریں اپنے اختلافات کو بلائق تاک رکھ دیں سیاسی سماجی اور مذہبی ستا پر ایک دوسرے کا اترام کریں جہاد کو زندہ کریں ہمارے رہنماؤں اور حکمانوں پر فرض آئے دوتا ہے کہ وہ رنجشوں قدرتوں تنافذات اور اختلافات کو ہوا دینے کے وجہے افعام و تفہیم اور اتحاد و اتفاق کی فضا بیدا کریں صرف پاکستان ہی نہیں عالمی اسلام کے بارے میں بھی سوچیں اس وقت پورا عالمی اسلام مسائب کا شکار ہے غزہ لہو لہو ہیں کشمیر کے مسلمان بھی ابتری کا شکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جس و واحد کی طرح ہیں اس فرمان کی نشو میں ہمارا مستقل عالمی اسلام کے ساتھ اور عالمی اسلام کا مستقل عمارے ساتھ بابستہ ہے مظلوم قدرتوں کے مسلمان پاکستان کی طرف امید بھی بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا دست سمجھتے ہوئے اس کی نظریاتی و جگرہ فائی سردوں کی حفاظت کریں اور اسے مضبوط اور مستحقم کریں دوستو پاکستان اللہ کا انام ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مسجید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ